آج میرا خنوان ہے غلط مسائل کے بارے میں گفتگو ایک ہوتا ہے غلط مسئلہ بتانا ایک ہوتا ہے غلط مسئلے کے بارے میں بتانا تو ہم غلط مسئلے نہیں بتاتے غلط مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں میں نے تقریباً اپنے پاس کوئی دس پوائنٹ نوٹ کیے ہیں جو آج کے طور پر غلط جملے ہیں ناجائز جملے ہیں حرام جملے ہیں کفار کے اہلِ باطل کے جملے ہیں اور وہ جملے ہم مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں بعض لوگوں کو تو جان بوجھ کی ادا کرنے کا شوق ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بالکل نواقفی میں لاعلمی میں لاعبالی میں اور کمعلمی میں یہ جملے کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ کفار کی زبان بول رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے میں پہلے آیت اور حدیث آپ کی خدمت میں رکھنے لگاؤں قرآن کریم صورت نمبر دو صورت البکرہ آیت نمبر ایک سو چار میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں رب کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا ہے وہ عدب کیا ہے کئی عداب ہیں ان میں ایک عدب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مسئلہ بیان فرما رہے ہوتے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے تو جو صحابی کسی اتفاقی وجہ سے لیٹ ہو جاتا وہ اس مجلس میں بعد میں پہنچتا تو وہ ایک لفظ کہتا کہ راعنا یا رسول اللہ ہماری تھوڑے وعیاد فرمائیے ذرا یہ مسئلہ دوبارہ ارشاد فرماتی تھی اکثر تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا تھا نبی پاک کی خدمت میں موجود ہوتے لیکن اتفاقی طور پر کبھی کوئی لیٹ ہو جاتا دیر سے آتا تو وہ دوبارہ پوچھنے کے لئے لفظ بولتا تھا راعنا دو تین بندے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کریں راعنا رعایت کریں تھوڑی مہرمانی فرمائیں دوبارہ بیان کریں اب یہ جملہ کہنا کوئی برا نہیں تھا لیکن جو یہودی تھے نا ان کی زبان میں راعنا کو تھوڑا لمبا لفظ بول کے بیان کرو تو ایک گالی بنتی ہے وہ کہتے تھے رعینا راعنا کو تھوڑا لمبا کر کے کہتے ہیں اس کا معنی ہوتے ہیں تو میری بکریوں کا چرواہا ہے یعنی تو میرا نوکر ہے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے اس لفظ کی کاپی کی اور راعنا کے لفظ واضح لفظ کو تبدیل کر کے راعنا کہنا شروع کر دیا یہ نبوت کی توہن بنتی ہے اب لفظ ٹھیک تھا انہوں نے غلط مقاصد کے لئے اس کو استعمال کیا تو اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو فرمایا یا ایوہا الَّذین آمنو یہ پورے قرآن میں ایٹی نائن مرتبہ یا ایوہ الَّذین آمنو ہے اور یہ پہلا دفعہ اترا ہے سورة البکرہ پر فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا راعنا ہماری ریایت کیجئے اب صحابہ کے دل میں خیال تو پیدا ہوگا نا کہ یہ نہ کہیں تو جب مہربانی اور ریایت کے لئے کوئی جملہ کہیں تو کیا کہنا چاہیے تو فرمایا وَقُولُنْزُرْنَا آپ کہو انذرنا ہماری حالت پر ذرہ رحم کیجئے لفظ بدل دیا مطلب وہی ہے انذرنا ہماری حالت پر نظر کیجئے میں تھوڑی سی دیر سے آیا ہوں مہربانی کیجئے مجھے دوبارہ فرما دیجئے اب بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ کی چینجنگ کرا دیا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا رَاعِنَا کا جملہ نہ کہنا وَقُولُوا کیا کہنا انذرنا ہماری حالت پر غور کیجئے یہ جملہ اللہ تعالی نے فرمائے وَقُولُوا اُنذرنا وَاسْمَعُوا بس پھر نبی پاک جو بات فرمائے آپ اس کو سن لیں فرمائے یہ آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہے یہ کفار کا معاملہ ہے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے یہ قرآن کریم ہے سورت بکرہ ہے باروہ رکو ہے سورت نمبر دو آیت نمبر ایک سو چار اور پہلا پہلا یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے اس آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک لفظ ہو صحیح لفظ ہو اس کا کوئی مطلب صحیح بھی نکلتا ہو لیکن اس کا کوئی مطلب غلط بھی ساتھ نکلتا ہو تو وہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں ذُو معنیین ذُو معانی ایک لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں ٹھیک مطلب ہو سننے والے کے دماغ میں کوئی غلط مطلب ہو تو نبوت کے بارے میں شریعت کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام اور مذہب کے بارے میں ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے جس کے مختلف مطلب نکلتے ہو حالانکہ راعِ نا کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا دھوڑا سا تبدیل کر کے زبان کو ٹیڑا کر کے ایک جملہ کہہ دیں تو مطلب بن جاتے ہیں تو اللہ نے یہ ٹھیک لفظ کہنا جو غلط کے طور پر کافر استعمال کرتے تھے صحابہ کو منع کر دیں حالانکہ لفظ راعِ نا میں کوئی قواہت نہیں تھی ان کی وجہ سے منع کر اب یہ میرا لفظ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اگلے جملوں کے ساتھ برای ریٹیڈ ہے آگے آئیے حدیث پاک سنن ابو دعود حدیث پاک کی کتاب امام ابو دعود سلمان ابن عشعس اسجستانی رحمال المتوفہ دو سو پچھتر اجری یہ ایک حدیث پاک نکل فرماتے ہیں وہ حدیث پاک کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبیہ الصلاة والسلام کے صحابی بھی ہیں اور حضرت علیہ السلام کے بچوں کے ماموں بھی ہیں یعنی حضرت عمر کے بیٹے ہیں تو حضرت عمر کی بیٹی حضرت پاک کی بیوی ہے تو یہ حضرت کی بیوی کے بھائی ہوئے تو بیوی کے بھائی کو بچوں کا ماموں کہتے ہیں تو نبیہ پاک علیہ السلام کی اولاد کے ماموں ہیں حضرت عمر کے بیٹے تو حضرت عمر کون ہوئے نانہ ہی بنے نا تو یہ رشتہ دیکھیں درہا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو آدمی کسی قوم کی طرز اور طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ اسی قوم سے شمار ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کیلئے کہوں ہندوانہ لباس ہے اگر میں وہ اختیار کروں تو ہندوانہ میں سے شمار کیا جاؤں اسی طرح کوئی کافرانہ تحذیب ہے وہ تحذیب مسلمان اپنائے تو ہم کافر نہیں کہیں گے لیکن یہ تحذیب کے شمار کی وجہ سے اس کی تحذیب میں ادھر شمار ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم تم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی اس جیسا اپنا معاملہ کر لیا جیسے وہ کرتے ہیں تو پھر تو تم انہی میں سے شمار کیا جاؤں تو یہ آیت اور حدیث جو میں نے دونوں پڑھ لی ہیں یہ آیت آیت نمبر ایک سو چار سورة البکرہ اور یہ حدیث پاک سورا نبی دعوت کی ہے کتاب اللباس کی ہے باب لبس فی شہرہ کی اس کتاب اس سے سمجھ آیا کہ ہر وہ چیز جو کفار بولے یا کافر پہنے یا کافر کا معیار بنے یا کفار اپنے اس لفظ سے کوئی اپنا پھلو سیدھا کر کے کوئی مطلب نکال رہا ہو تو مسلمان کو نہ وہ بات کہنی چاہیے نہ وہ کام کرنا چاہیے اب آئیے جو میں نے کہا نا کہ میں غلط مسئلوں کے بارے میں بتاؤں تو کئی ایسے غلط مسائل ہیں جو کافروں نے بولے ہیں اور ہم مسلمان اس کا پتہ نہیں کون سا صحیح مطلب لے کر کوئی چھتیس کا آکڑا بنا کر لوگوں کے ہاں پیش کرتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے اب پہلی چیز میں آپ کی سامنے پیش کرتے ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ بھائی کسی مسجد میں سیمٹ کی بوری دہنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دیں یہ جملہ کہا جاتا ہے اب بظاہر لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے غریب کے گھر آٹے کی بوری دیں گے کتنا سواب ہے مسجد ہے تو بنتی رہتی ہے مسلمان اس کو بری نیت سے نہیں کہتا ہے مسلمان اچھی نیت سے کہتا ہے لیکن یہ جملہ کفار کرتا ہے آپ کہے کہ کیسے میں اس جملہ کو دورہ کھولتا ہوں پھر آپ دیکھئے خرچ بندہ صرف مسجد پہ نہیں کرتا خرچ اپنی ذات پہ بھی کرتا تو کبھی یہ تو ہم نے نہیں سنا کہ آئی فون لینے سے بہتر ہے پہلے غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو کہہ بھی یہ تو میں نے نہیں سنا کہ دو فراریاں تو انہیں اپنے بچے کے لئے گاڑیاں رکھ لی ہیں اس سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں جا کے چولا جلوازے میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کسی اپنی بیٹی اپنے بیٹے اپنی بچی اپنے بچے کی یونیورسٹیز کی فیسز بھرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر جا کے آٹے کی بوری دے دو یہ جملہ تو کوئی نہیں کہتا نہ سب کو نظر آ رہی ہے کافروں میں تو مسجد نظر آ رہی ہے ہماری مسجد کوئی زیر تعمیر بھی نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی سیمٹ کی بوری چاہیے میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوا کہ یہ جملہ اصل کافر نے اس کو صحیح سمجھ کے ادا کر لیا اجی بہتر ہے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے حالانکہ مسلمان صحیح نیت سے کہہ رہا ہوگا لیکن یہ جملہ کسی غیر مسلم کا ہے جملہ کسی کافر ایسے کئی جملے جو کفار نے اجازت کی آئیم ایک جملہ اور صلاح علماء کے خلاف جب سازش ہوتی ہے تو کفار نے ایک جملہ بولا قادیانیوں نے غرہ غور سے سننا وہ کہتے ہیں علماء کی تو عزت کریں عالم تو بہت اچھا آدمی ہے وہ آپ کو دین پڑھاتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے امامت کرتا ہے خطابت کرتا ہے سمجھاتا ہے تبلیغ کرتا ہے تعلیم دیتا ہے تدریس کرتا ہے بہت اچھا عالم ہے لیکن سیاسی عالم کی قدر نہ کرنا پتہ ہے کیوں ہمارے ذہن میں اس نے سیاسی اختلاف ڈال کے یہ جملہ کیوں کہلوایا کیونکہ قادیانیوں کو پتہ ہے کہ مولا مستی محمود رحمد اللہ سیاسی عالم تھے اور انہوں نے قادیانیوں کی منجی اس حملی میں ٹھوکی ہے اس لیے وہ چارہ آئے ہیں کہ سیاسی عالم سے مسلمان کا رشتہ کٹ لیں اس نے باقی علماء کی تو عزت سکھائی اس عالم کی عزت نہ کرو اس عالم کی علماء میں فرق کیا یہ سوچ مسلمان کی نہیں تھی مسلمان تو بھولے سے جملہ ادا کر رہا ہے یہ سوچ پیچھے کسی کافر کی کار فرما ہے ایسے ایک اور جملہ یہ جو ہم جملے ادا کرتے ہیں تیسرا جملہ میں پیش کیا دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو دیئے گئے چکر اللہ کے گھر کے چکروں سے بہتر نہیں ہے اللہ کے گھر کے چکروں سے بہتر تھا کسی کو چکر ہی نہ دیتا اور اس کو کئی لفظوں سے ادا کرتے ہیں کہ تُو کسی کو چکر دے کے آیا ہے دنیا میں اب اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے کیا فائدہ ہوگا تجھے یعنی یہ تواف پر انڈریکٹ اعتراض ہے دیکھیں کسی کو چکر دینا کسی کو دھوکہ دینا ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے اس پر کوئی دوسری راہ نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کے گھر کے چکر تواف کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے بتانا یہ کیوں کہا یہ تواف کی عظمت کم نہیں ہو رہی اب مسلمان سمجھے گا جملہ تو بڑا اچھا بول رہا ہوں کہ کسی کو چکر دینے سے بہتر تھا میں اللہ کے گھر کے چکر نہ لگاتا بھائی جس نے کسی کو چکر دیا اس نے گناہ کیا غلطی کیا نافرمانی ہے خدا کیا لیکن اگر وہ اللہ کے گھر کا چکر یعنی تواف کر رہا ہے تو یہ تو ایک نیکی کا کام ہے اسے چاہیے یہ بھی نیکی کرے اور اس سے جا کے اپنے چکروں کو معاف کرائے یہ بھی نیکی کرے یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے چکر ہی چھڑوا دیں بھئی یہ تواف بھی تو نہ کر حالانکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق جو نیکی ہے نا اس کی نیکی کے اخلاص کی علامت ہے کہ وہ اس گناہ سے رک جائے گا اس گناہ کی تلافی کرے گا آپ جمعہ کے خطبے میں آیات قرآنی نہیں سنتے انس صلات تنہا ان الفہشا یہ کیا مطلب ہے انس صلات تنہا ان الفہشا کہ نماز تمہیں فہشا سے روکتی ہے نہا جنہا تنہا اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا یہ تنہا اردو والا نہیں ہے جس کو ہم تنہا ہی کہہ دیں اس کا مطلب ہے منع کرنا روکنا پابندی لگانا کہ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے تو نیکی تو کرنے سے تو گناہ رک جائے تھے یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے تو آپ نے تو الٹا کہہ دیا کہ تو کسی کو چکر دے کے ہے تو اللہ کے گھر کے چکر کا کیا فائدہ ہوگا اسے یہ کہو کہ جیسے اللہ کے گھر کا چکر لگایا ہے ایسے دوسرے بندوں کو چکر دینے سے رک جاؤ یوں سمجھاؤ لیکن اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ یہ شریعت کی مخالفت میں آ جائے یہ کافرانہ سوچ پیچھے کار فرما ہے اور مسلمان اپنی زبان سے ادا کر رہے اسے پتہ ہی نہیں اسی طرح ایک اور جبلہ ہے یہ میں آپ کو چوتھا جبلہ پیش کرنے لگاؤں کہتے ہیں اگر پڑوسی بھوکا ہونا تو مدینہ طیبہ کی حاضری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ بھی ہمارے ہم اللف بولا جاتے ہیں کہ آپ کو پڑوسی بھوکا فوت ہو رہے اور تم مدینہ طیبہ کی حاضری لے کر بیٹھا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو کیا وہ عبادت چھوڑ دے وہ نہ کریں صرف اپنے پڑوسیوں کو کھلائے وہ عبادت چھوڑ دے کل تو یہ بھی کہے گا کہ تُو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا فائدہ تیرہ تو پڑوسی بھوکا ہے کہتے ہیں وہ تو اللہ کی عبادت ہے اگر فرض اللہ کی عبادت ہے تو نفل اللہ کی عبادت نہیں ہے نبوت کی خدمت میں اللہ رب العزت کی رضا مندیس میں نہیں ہے رسالت معابل اسلام کی دربار میں پیش ہونا جس جگہ ستر ہزار فرشتہ صبح ستر ہزار فرشتہ شام کو آ کر حضور کو سلام پیش کرتے ہیں اور جو ایک بار کرتے ہیں قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی اتنی عظیم جگہ جس کے لئے کائنات بنائی گئی ہے اس جگہ جانے کی نفی کروا رہے ہیں آپ لوگ تو وہ لفظ ہے جو کافروں نے بولا ہے بیمانوں نے بولا ہے اہلِ باطل نے بولا ہے اور ہمارے مسلمان اس کو ناواقفی میں بول رہے ہیں بھائی پڑوسی کی تعاون کرنا بہت اچھا کام ہے اس سے کوئی نہیں روکتا بلکہ حدیث پاک میں تو پڑوسی کے ساتھ دوسرے سلوک کی بات آئی ہے اور حضرت شیخ العدیث مولانا محمد ذکریہ کاندل و رحم اللہ فرماتے ہیں ہم پڑوسی صرف ساتھ والے کو نہیں کہتے فرمائے چالیس چالیس گروہ تک پڑوس سمجھا جائے گا دائیں بائیں آگے پیچھے ہم تو اتنے پڑوس کے قدر دال ہیں لیکن کسی پڑوسی کے ساتھ تعاون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادات کو کمی کر دیں یا عبادات کو اس کے کمپیٹیشن ملا کر مقابلے ملا کے اس کی ویلیو کو گرا دیں ٹھیک ہے کوئی بندہ پڑوسی کو دے میں اسے مانا نہیں کرتا لیکن آپ یہ بھی تو کہے نا کہ آئی فون لینے سے بہتر تھا کہ تو پڑوسی کی مدد کرتا سامسنگ کے موبائل لینے سے بہتر تو پڑوسی کی مدد کرتا لیپ ٹاپ لینے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا اپنا انٹرنیٹ کے بل دینے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا اپنے یونیورسٹیز اور اپنے تھیسز اور اپنے کیا نامے سکول کالجز کی فیسز ادا کرنے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا یہ جملہ تو کوئی نہیں کہتا لگا اس لئے ہے کہ جی پڑوسی بھوکا ہے تو تیری مدینہ کی حاضری قبول نہیں ہے کیوں قبول نہیں ہے کس نے کہا قبول نہیں ہے کسی کا گناہ ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا نیکی ہوگی تو اپنی جگہ ہوگی اب کوئی گناہ کر کے آئے اس کی وجہ سے اس کی نیکی بھی قبول نہ ہو یہ کہاں کا حصول ہے میں سمجھانی کیلئے کہتا ہوں ایک آتمی نے کسی کو گالی دی اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھنے آئے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ہم کہیں گے نماز کا ثواب اپنی جگہ گالی کا گناہ اپنی جگہ لہٰذا آپ تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھی ہے نا تو گالی سے توبہ کر لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک گناہ میں بیٹھا تو اس کی نیکی بھی قبول نہیں ہے ایسے نہیں ہو سکتا یہ الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں غیر مسلم کو کر رہے ہیں ہم مسلمان کو کر رہے ہیں اسی طرح ایک لفظ اور بولا جاتے کوئی بندہ کسی کو اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگے نہ تو وہ کہتے ہیں چل لے لے یہ نظر اللہ ہے نیاز رسول ہے آپ نے کبھی ان لفظوں پہ غور کیا ہے کہ نظر اللہ کا کیا مانا ہے نیاز رسول کا کیا مانا ہے نیاز کہتے کسے ہیں کبھی تو بندہ اس کے مطلب پہ غور کر لے کہ نیاز کسے کہتے ہیں جبین نیاز کس کے سامنے جھکتے یہ ماں تھا بولیے کس کے سامنے تو آپ نے یہاں نیاز رسول کہہ کر تو غیر اللہ کا معاملہ افسام نے لالیا نظر بھی اللہ کی نیاز بھی اللہ کی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے رتبے کے بلند اور برتر ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں لیکن جو رتبے خدا کے ہیں نا وہ رتبے صرف خدا کے ہیں مصطفیٰ کی اتنے رتبے ہیں کہ کائنات کے انبیاء بھی ان رتبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ اللہ ہے اللہ کے رتبے اٹھا کر کسی دوسرے کو نہ دے آپ کئی چیزیں ایسی ہیں جو خالصتن اللہ کے لیے ہیں دیکھیں جب ہم نیت کرتے ہیں نیت اللہ اکبر کرتے ہیں خالصتن اللہ کے لیے کرتے ہیں سجدے کی نیت خالص اللہ کے لیے نبی کے لیے نہیں ہے باوجودے کے نبوت کے کلمہ پڑھایا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم فلا ملک میں گئے وہ اپنے مرزبان اپنے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے تو ہم نے سوچا ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو پھر بیوی کو کہتا وہ اپنے خامت کا سجدہ کر دی لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَيَّسْ جُدْلَ لِأَزْوَاجِهِنَّ فرمایا جب بیوی خامت کو سجدہ کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا تو مجھے اللہ کے علاوہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں پرانی شریعتوں میں سجدہ بمانہ سلام کے تھا پرانی شریعتوں میں لیکن رسول اللہ کے شریعت میں سجدہ غیر اللہ کو منع قرآن کریم میں نہیں ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کیا فرمایا تھا حضرت آدم کو کیا کرو بولی ہے وہ سجدہ سلام کے معنی میں تھا وہ معاملہ پرانی معاملات کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر اللہ کا سجدہ منع ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَمْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ قرآن کہتا ہے نہ سورت کو سجدہ نہ چاند کو سجدہ سجدہ اس کو ہے جو ان کا خالق ہے تو جو اللہ کا اطماء ہے وہ کسی اور کو نہیں دیں گے یہ جملہ ہم نے کہا دیا نظر اللہ نیاز رسول نام ابا نظر اللہ نیاز بھی اللہ نیاز بھی اللہ کی نظر بھی اللہ کی کیا آپ دوسروں کے چکروں میں معاملات لفظوں کے بول کے کسی غیر مسلم کو آپ ریبزنٹ کر رہے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں جب ہم کوئی چیز زبا کر رہے ہوتے ہیں ایک شخص اپنے اُس زبا کا ثواب کسی کو بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے وہ آپ انبیاء کو بھیجیں اولیاء کو بھیجیں اصحاب کو بھیجیں اہلِ بیعت کو بھیجیں فقی کو بھیجیں ماں باپ کو بھیجیں کسی زندہ کو بھیجیں کسی فوت شدہ کو بھیجیں آپ ثواب بھیج سکتے ہیں بکرے کے زبا کا یا کسی اور نیکی کا یا کوئی نفل پڑھ کے لیکن جو زبا ہوگا وہ فقط کس کے لئے ہوگا بولیے اس لئے بسم اللہ اللہ اکبر ہے یہاں کسی اور کا نام نہیں ہے غیر اللہ کا معاملہ اس میں نہیں ہے تو لفظ بولنے میں بندہ احتیاط کرے کہ میں لوگ کیسے بول رہا ہوں اسی طرح ایک جملہ اور مولا جاتے ہیں ہمارے کہ جی قربانی آگئی نا حضو الحجہ میں تو اب آپ نے قربانی زبا کرنی ہے اور بکرہ یا گائے بیڑ آپ نے زبا کرنی ہے تو پتے کیا کہتے ہیں سارا سال بندہ گوشت کھاتا ہے یہ پیسے کسی غریب کو دے دو کسی کے بیٹی کے جہیز کے لئے دے دو کسی کے گھر کا چولا جل جائے گا سارا سالم گوشت کھاتے ہیں ہم خاصے یہاں زبا کرنے یہ کافرانہ سوچے ذہن میں رکھنا کیوں؟ قربانی مستقلے کی عبادت ہے اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے اس کا متبادل نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ کرتے ہیں یہ الٹرنیٹ قربانی کا نہیں ہے جیسے نماز ہے اب میں کہوں بھئی میں نماز تو ہر وقت پڑھتا ہوں دن میں پانچ نماز ہیں چلو میں آج کے بعد تین پڑھوں گا دو نمازوں میں کسی غریب کے گھر جا کے جھاڑو دے کے آؤں گا کروڑ جھاڑو لگاؤں غریب کے گھر تو چھوڑو اللہ اور اللہ کے نبی کے گھر بھی جھاڑو لگا کے آؤں تب بھی نماز کا الٹرنیٹ نہیں بکتا نماز نماز ہے ایسے قربانی قربانی ہے اس کا نہ الٹرنیٹ ہے نہ فوٹو سٹیٹ ہے نہ اس کا کوئی متبادل ہے وہی ہے وہی کرنے جو آپ نے کیا ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النہر جس کو ہم قربانی کے دن کہتے ہیں یوم النہر فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ جس نے قربانی کے کام سے محبت فرماتے اتنا کسی اور کام سے نہیں ہے اور اس میں لفظ ہے من احراق دم قربانی کے جانور کے خون بہنے سے اس کے دو مطلب ہے ایک یہ کہ خون بہاؤ کا مطلب ہے موٹا تازہ تگڑا جانور جس کو زبا کرے اس کا خون بہن جائے اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے من احراق دم کا مطلب ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے زبا نہ کرو کیونکہ جب ایک جانور دوسرے کے سامنے زبا ہوتا ہے تو بعد والے جانور کو خون سوک جاتا ہے اس میں منع ہے کہ اس کو دکھا کر زبا نہ کرو حدیث پاک میں ایک صحابی یوں چھوڑی تیز کرنے لگے جانور دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی اس جانور کو دو موتیں نہ مار کیا مطلب ایک اس کو چھوڑی دکھا دکھا کے مار رہے ہو دوسرا اس کو زبا بھی کرو گی تو یہ کام میں کرو تو یہ من احراکت دم اب خون بہنا یہ کسی کے گھر پیسے دینے سے تھوڑی یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی بنے گی تو قربانی مستقل عبادت ہے اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے اور ہمارے حضرات نے یہ جملہ کہا دیا جو کسی پورا سال گوشت کھاتے ہیں آپ کسی غریب کو پیسے دے دیں نا بابا ہاں وہ اس کے لئے پیسے بنتے ہیں جو اللہ معاف کرے قربانی کے دنوں میں قربانی واجب تھی پھر بھی اس نے نہیں کی اب جب قربانی کے دن گزر گئے اب قربانی نہیں کرے گا اب اس نے پیسے اللہ قرآن سے صدقہ بھی کرے گا اور استغفار بھی کرے گا اور اب چاہے گا تو بخش دے گا وہ اس کے لئے ہے ہر بندے کے لئے نہیں ایک جملہ اور بولا جاتا ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں بھائی روزہ تو دراصل آنکھ کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے یہ پیٹ کا روزہ کیا روزہ ہوتا ہے خالی آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اصل آنکھ کا روزہ ہے آنکھ میں حیاء پیدا کرو بھائی بالکل ٹھیک ہے آنکھ میں حیاء پیدا کرنا چاہیے کان کو غیبت سے گناہ سے ایک گانہ سننے سے گلے شکوے سننے سے دور رکھنا چاہیے زبان کو جھوٹ بولنے سے دور رکھنا چاہیے لیکن روزہ کا اصل تعلق تو پیٹ سے ہے کہ روزہ میں کانہ پینہ اندر نہ جائے اللہ معاف کرے کوئی روزہ میں جھوٹ بولنے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس سے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے روزہ ٹوٹ گیا ہے لہٰذا دوسرا رکھ لیں کانے پینے پہ تو کہہ سکتے ہیں تو روزے کو خامہ خال سے آنکھ کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے اصل کھانے پینے کے روزے کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں انہیں کہے جیسے آنکھ کان زبان کا روزہ ہے ویسے پیٹ کرو گا اور اسی کو ایک جملہ اور بھی کہہ دیتے ہیں خواتین میں جب ہم پردے کی بات کریں جو پردہ ہے تو پردے پر دو اعتراض ہوتے ہیں پہلا اجی اصل پردہ تو دل کا ہے صاحب دل کا پردہ ہے یعنی برکے کی ضرورت نہیں ہے ہجاب کی ضرورت نہیں ہے جلباب کی ضرورت نہیں ہے اصل پردہ تو دل کا ہے انہیں کو اللہ کے بندو اکل کو ہاتھ مارو دل تو پہلے پردے میں دل کون سب بے پرد ہو کے ٹھانا ہوا ہے دل تو پہلے پردے میں ہے آج تک کسی بندے نے اپنے دل کو نکال کے دیکھے دل تو پہلے پردے میں تھا یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھا دی کہ اصل پردہ تو دل کا ہے بھئی چلو جسم کا پردہ نہیں ہوتا یہ شیطان کی پٹی ہے پردے کا حکم اصل جسم کے لیے ہے پھر دل میں حیات ہونا ہی چاہیے اس پر کون انکار کرتے ہیں اچھا دوسرا ایک جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے یہ میں لوجک باہر سفر کرتا ہوں تو کئی جگہ سنتا بھی ہوں خود کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں میں ایسوں کو پڑھے لکھے انپڑھ سمجھتا ہوں جن کو شریعت کے بارے میں ہم نے کلمہ پڑھے جس اللہ کی شریعت کو مانے اس کے بارے میں ہمیں الچٹو ملل ڈگروں اور ہم پڑھے لکھے ہیں کوئی پڑھا لکھا نہیں پڑھا لکھا وہ ہے جو رسول اللہ کی بات جانتے ہیں اللہ کی بات جانتے ہیں باقی پڑھائیاں بات لیا دنیا میں کو رو پانڈو کے کس ہے اور ٹونکل ٹونکل لٹل سٹار صرف پڑھائی کا نام نہیں ہے پڑھائی دین ہے قرآن ہے حدیث ہے کیا کہیں گے چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے بھئی تمہیں کس نے کہا پہلی نظر تو چہرے پہ جاتی ہے چہرے سے ہی معاملات ٹھیک یہ معاملات خراب ہوتے ہیں چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے تو والی یہ وہاں تھے ارک دا پردہ ہے گٹے دا پردہ ہے کس چیز کا پردہ ہے اگر چہرے کا نہیں ہے تو عجیب عجیب معاملات سنا دی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں چہرے کا پردہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں میں بعض وقت ایک بات پوچھتا ہوں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو والکانٹ دا پردہ ہے ہے پہ میں گوت دا پردہ کرنا ہے پچھوں سے خود ہی میرا پردہ ہے واقعی کوئی پردہ وردہ نہیں ہے ہسی آتی ہے اس پر حیرانگی ہوتی ہے پردہ بنیاد ہی پہلے چہرے سے ہے اگلا معاملہ بعد میں پھر اس پر فکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حاج میں تو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے حاج میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا وہاں حاج میں میں نے خواتین کو دیکھ اور چہرہ کھول کے ٹھہری ہیں کیوں حاج میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا خدا کے پردہ تمہیں کس نے کہا عام دینے میں تو پردہ ہے اور اللہ کے گھر آگے چہرہ کھول دے پردہ نہیں ہے وہ ایک حدیث پاک ہے اس کو جب سمجھا ہی نہیں گیا تو پھر یہی آل ہوگا حضرت امہ جان آیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشادت فرماتی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے اللہ کے رسول نے میں یہ احرام دیا تھا عورت کو چہرے پر کپڑا نہ لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کپڑا ہٹا دو اس کا مطلب ہے ہیڈ کی ٹوپی لے لیں بڑی سی اور چہرے پر تھوڑا سا پردہ آگے کر کے ڈال دے تاکہ کپڑا چہرے کو ٹچ نہ ہو اس وقت تک جب تک آپ احرام ہیں اتنی سی کل بات ہے اور یہ امہ جان آیشہ رضی اللہ عنہ نے صرف یہ نہیں فرمایا اس کے آگے حدیث میں لفظ فرمایا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا تھا سہرام میں ہم سفر کر رہے تھے تو ہمارے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا تھا جب کوئی غیر مارم سامنے آتا تو ہم اپنے نقاب نیچے کر لیا کرتی تھی یہ لفظ تو بھول گئے ہیں ہماری عورتیں ہماری خواتین یہ تو کسی کو نظر نہیں آتا بس وہ اپنی ایک ہی بات لے کر ٹھہر گئے ہیں آدھا جملہ سنیں گے تو آدھی بات سمجھائے گی حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمت اللہ الرحمت کی ممبر پر ایک جملہ فرماتے تھے میں نے کئی مرتبہ مدرسار آبی الرحمت میں حضرت کی گفتگو میں یہ جملہ سنا فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے ادھور دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے تو پھر پوری شریعت پانے میرے دوستو اسی طرح ایک جملہ اور بولا جاتے کوئی دور چیز ہونا بہت دور تو پتے کیا کہتے ہیں اوہ اللہ کے بھی آگے ہیں آپ گئے ہیں یا کوئی کہتے ہیں خدا کے بھی پیچھے گئے ہیں یہ جملہ اللہ کے آگے اور اللہ کا پیچھے اس طرح کے لفظ کہنا کلماتِ کفر ہیں یہ کافروں کی بات ہے مسلمان کا جملہ نہیں ہے عرب کی ذات ہر جگہ ہے کون اللہ سے آگے اور کون اللہ سے پیچھے کا معاملہ کہو گے یہ ایسے نہیں ہے یہ جملہ اوہ کی ذات کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا تھوڑا سا بندہ گزارہ کر لے عام گف شپ عام گف شپ ہوتی ہے لیکن جب شریعت کے بارے میں بات کہنے گے تو کچھ تو کہہ سکیں پرسوں کی بات ہے ایک شخص نے اتنی کالز کی میں اب نام نہیں لیتا صرف سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں میں اب تنگ ہو گیا اس کی کالز وجہ کیا ہے کہ بی بی کو تین لفظ کہہ بیٹھا ہے اب مولوی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے نہیں نہیں نیت نہیں تھی میری یہ جملہ کہتے ہوئے بھئی آپ نے تینوں لفظ بازیں بول دی ہیں اب نیت نہیں تھی تباہ تو کس وقت آپ یہاں میں نایہ کاروبار شروع کر رہا تھا تو یہاں پر کوئی بزنس کنٹریکٹ چل رہا تھا ابھی بھی ایک ساتھ یہ جملہ کیوں کہا تم نے کئی مرتبہ سمجھا نہیں نہیں مولوی سب تھوڑی یہ نہیں گنجائش کڑو میں نے اسے کہا میری شریعت تھوڑی ہے میں نکالوں اللہ رسول نے بنا کے دیا وہی بتا رہا ہوں پھر میں نے اس سے ایک بات کی آپ کو بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں میں نے اسے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارے میں نے کہا ایک منٹ چوبیس گھنٹی کی زندگی میں نکاح بھی ہے اور طلاق بھی ہے کہتے ہیں میں نے کہا جب آپ نے نکاح کیا تھا تو نکاح کے مسائل پوچھے تھے جی نہیں میں نے کہا آپ نے فرض چھوڑ دیا تھا فرض ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے مسائل علمہ سے پوچھتے کوئی دو دن جا کے بیٹھ جاتے چار دن ڈکڑوں اور حقیموں کے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی ضائع کرتے ہو علمہ کے پاس بیٹھنے پر کونسی موت پڑتی ہے اور پھر جب تم طلاق کا لفظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اس سے اللہ کا عرش جاتا ہے اس کے بارے میں بھی تم بنیادی معلومات لے لیتے ہیں آپ نے جملہ ادا کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کیا تھا جی نہیں کیا تھا میں کے بعد دھون بکت پہنا پتر اب ہو گیا اب میں اس کو کیسے لے ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ذات بھائی ہیں صحابی ہیں حضور نے ان کے لئے بڑی دعائیں مانگی ہیں ان کے لئے ایک معاملے کی بات کرتا ہوں ان کے پاس بھی لوگ ایسے آتے اور اس طرح کے مسائل پوچھتے ایک شخص ایک دن آیا اور بیوی کو طلاق دے بیٹھا تین طلاقیں دے بیٹھا اور حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آکے منت منت ایک اور نے دیئے وہ بھی آکے منت تو مصنف ابن عبی شہبہ میں امام ابو بکر ابن عبی شہبہ امام اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نے فرمایا عجیب دنیا کے لوگ ہو تم تم میں سے کوئی آکے گدے پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں یبن عباس یبن عباس یبن عباس یبن عباس یبن عباس ہمیں اتار دو ہمیں اتار دو کہ جی گدے سے بیٹھنے پہلے مجھ سے پوچھا تھا ابن عباس سے مشورہ کیا تھا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے آج تو چودہ سال بعد ہم بیٹھیں تو میرے بھائیوں کوئی چملہ کہنے سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شریعت کی معلومات پوچھتا ہمارے اوپر لازم ہیں ضروری ہیں اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر یہی حال ہوگا کہ ایک آدمی کا ٹیکس کٹ جائے گا تو وہ اگر میری تو زکاة ادا ہو گئی ہے حالانکہ ٹیکس اور زکاة میں کتنا فرق ہے کل وہ سود لے گا ہم کہیں گے سود حرام ہے وہ کہے گے سود نہیں ہے یہ تو پروفٹ ہے مجھے تو فائدہ بن رہا ہے لفظ کو چینج کر کے تو اصل حلال حرام تو وہی ٹھہرا رہے گا کتے کے گوشت پر میں بکرے کا لیبل لگا لوں اور سور کے گوشت پر میں گائے کا لیبل لگا لوں تو اس سے حلال تو نہیں بن جائے گا اس لئے پہتر ہے ہمیں شریعت کی معلومات لینی چاہیے کچھ پوچھنا جائیے کیونکہ چوبیس گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا اتنا علم آسل کرنا فرض ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں ہیں اللہ باقی آپ کو رمی صرات مستقیم اطاف فرمائے شریعت اسلامیہ پہ دین اسلام پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ تعالی کہتے ہیں ہر چیز پہ اللہ قادر ہے اس کی ملتی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا بہت سے لوگ پھر گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ملوث ہوتے ہیں تو کیا یہ اللہ قرار ہے دیکھیں ایک بات سنیں اللہ تعالی نے گناہ کے طاقت بھی پیدا کی ہے نیکی کی طاقت بھی پیدا کی ہے پاور آف سیلیکشن جیسے کہتے ہیں انتخاب کی طاقت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی اب انسان کی مرضی وہ گناہ میں جائے انسان کی مرضی وہ نیکی میں دیکھو پاؤں اللہ نے دیئے ہاتھ اللہ نے دیئے اکل اللہ نے دیئے اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کرنٹ میں اس میں اولید ہوں گا تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں دے رہا اپنی ہماکت کی وجہ سے دے رہا ہوں تب میں کرنٹ میں جا کے مروں گا اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں تو بچا لوں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مجبور کر کے گناہ کرواتے ہیں یہ مجبور کر کے نیکی کرواتے ہیں نہیں اللہ نے دونوں راستے دکھا دیئے رحمان والا بھی شیطان والا بھی اب آپ کی مرضی آپ جہاں سے جائیں اللہ نے بتا دیا ہے شیطان کے راستے میں جاؤ گے آخرت میں ٹنڈے لگیں گے رحمان کے راستے میں جاؤ گے آخرت میں نعمت ملے گی جب میں بتا رہا ہوں ایک چیز ہے اللہ فرماتے ہیں تو پھر یہ تمہارے کام ہے نا میں سمجھانی کے لئے کہہ رہا ہوں آج کل اللہ ہمارے شہر اور ملک کو پر امن بنائے یہ سی پیک پہ رات کو ڈاکے نہیں لگ رہے اب جس کو ہم کہہ دیں بھر رات کو یہاں سے سفر نہ کرنا لوٹ جائے گا وہ صبح جا کے ہمیں کہے بھر رات کو میں لوٹ گیا تھا یہ تو تمہاری وجہ سے تمہارے شہر والوں کے وجہ سے لوٹ گیا ہمارے اقنات خان بھائی ہیں اللہ ان کو جزائے خیرہ تعاف فرمائے ان کو بتایا یہاں ساتھیوں نے کہ آپ اس راستے سے نجیب ہو گئے تو ڈاکہ لگ گئے ان نے مجھے شکیل ہے کہ محصب میں آپ کے شہر لیرس ملخان آیا تو میرسہ زیادتی ہوئی میں نے کہا جی آپ کے محضبان نے آپ کو نہیں بتایا میں نے ان کے محضبان کو کال کے ان نے کہا ہم نے کہا تھا لیکن آپ سے اپنے بات پتہ نہیں آئے جائے کر دی تو وہ نقصان ہو گیا تو جب بتا دیں گے کہ یہ جملہ ایسے ہے یہ نہ کرو تو پھر اس کے بعد بندہ کرے تو غلطی اور فائدہ تو اپنے طرف سے ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں طاقت دے دی ہے وہ طاقت ہم نکاح میں لگائیں یا زنا میں لگائیں یہ ہماری پاور ہے ہمارا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں مجبور نہیں کیا کہتے ہیں امام کے پیچھے غلطی سے میں نے قرآن پاک شروع کر دیا تھا پڑھتے ہوئے تو کیا کرو تو غلطی سے شروع ہو گیا تو چھیک ہے آپ چھپو جائیں جب آپ کو احساس ہو گیا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ امام نے پڑھنا ہوتا ہے قرآن جماعت میں مقتدیوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ امام کے ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا امام موجود ہو تو اس کا قرآن پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے فرمایا اگر امام موجود ہے تو امام پڑھے گا مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا جیسے جمعہ کا خطبہ ہے جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا تو خطبہ آپ سب تو نہیں پڑھتے ایک میں پڑھ رہا ہوتا ہوں امام سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو سب کا خطبہ ہو جاتا ہے تو جب ایک امام خطبہ پڑھے سب کا جمعہ ہو گیا تو ایک امام قرآن کی قرآن کرے گا نماز میں سب کی نماز بھی ہو جائے گی جزاکم اللہ تعالی بہت آسان اس پر ایک دلیل دیتا ہوں دیکھیں سورت فاتحہ قرآن شریف ہے ہے یا نہیں ہے اور حضور پاک پہ اتری ہے حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی مزید اقصہ میں تو حضور نے سورت فاتحہ پڑھی تھی پیچھے تورات والے زبور والے انجیل والے نبی تھے وہاں تو سورت فاتحہ نہیں تھی تو انہوں نے نہیں پڑھی حضور کے پڑھنے پر اعتماد کیا نبی کی نماز ہو گئی ہماری نماز بھی ہو جائے گی جزاکم اللہ تعالی اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ